بول نیوز ہیڈکورٹر ازاد کشمی میں ہوسٹریڈی اور پہلے دھمکیاں اب منتیں یہ سب ہی ہوگا بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پہلے عدالت پر حملے اب منتیں حکومت کا الیکشن سے فرار کا ایک اور بہانہ ازاد دفاع نے مل بھر میں ایک ساتھ اندخابات کرانے کی درخواہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیئے بزاعت دفاع نے درخواہ سے موقف اپنایا ہے کہ مل بھر میں ایک ساتھ اندخابات اور سپریم کورٹ پنجابی اندخابات کا حکم درخواہ میں کہا گیا ہے کہ عدالت سندھ اور پروچستان اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر اندخابات کا حکم دے استدا کی گئی ہے کہ ملک میں جاری سیکیورٹی صورتحال کی پیشنیزر سپریم کورٹ چار اپریل کا فیصلہ واپس لے پیسے ملے نہ ہی سیکیورٹی پنجاب میں شفاف اندخابات نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی بتایا گیا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے اٹھارہ اپریل تک ادائیگی کرنی تھی جو نہیں ہو سکتی حکومت کو عام فورسز کی تیناتی کے لیے خط لکھا لیکن جواب نہیں آیا سٹیٹ بینک نے بھی اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے وچارت خزارہ نے بھی بہانہ بنایا کہ پارلیمنٹ فنڈز دینے کی اجازت نہیں دے رہی شہباز سرکار میں نیرالی روایت آئین پر عمل ہوا نہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کمیشن کو پنجاب میں اندخابات کیلئے پیسے نہیں ملے ادارے نے سپریم کورٹ کو بتا دیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پنجاب میں شفاف اور غیر جانبدار اندخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے انتخابات کیلئے پیسے نہیں ملے اٹھارہ اپریل تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے ادائیگی کرنی تھی جو نہیں ہو سکی بیلٹ پیپرز کی چھپائی میں تاخیر سے انتخابات ملتوی ہونے کا خطشہ ہے الیکشن کمیشن آروز ڈی آروز کو بھی فنڈز فراہم نہیں کر سکا الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز کی ادم تائیناتی کے باعث ووٹرز اور الیکشن عملی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں انتخابات کے لیے تین لاکھ پچاسی ہزار چار سو پچاسی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے الیکشن کمیشن نے آرمڈ فورسز کی تائیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھا جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا بتایا کہ حکومت فرنڈز جاری کرنے کی اجازت نہیں دے رہی وزارت خزانہ کے حکام نے بھی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے وزارت خزانہ کی رپورٹ میں وفاقی کابینہ کے فیصلی اور پارلیمان کو معاملہ بھیجوانے کی تفصیلات بھی شامل ہیں رپورٹس ریجسٹر آر آفیس میں جمع کروائی گئی ہیں جو ججز کو ان کے چیمبرز میں بھیجوائی جائیں گی غیر آئینی معاملات پر عدالت پارلیمنٹ میں مداخلت کر سکتی ہیں کاسم سوری رولنگ پر عدالت نے پارلیمنٹ میں مداخلت کی ہے سابقی ہے سادر سپریم کورٹ بار آفیس سبیرے کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا کہ حکومت خود ریاست کو کمزور کر رہی ہے پارلیمنٹ میں ججز کی توہین کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کسی ادارے سے لڑائی نہیں کر رہی پارلیمنٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں انکانسٹیٹوشنل ہو رہی ہے اور کورٹ اس میں انٹرون کر سکتی ہے آپ دیکھیں کاسم سوری وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کے تک پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں کورٹ انٹرفیر نہیں کر سکتا لیکن اکاسم سوری والے کیس میں کورٹ نے انٹرفیر کیا ان کی جو رولنگ تو اس کو سیٹ ایسائٹ کیا آپ ایک آئینی ادارے کی تک تظلیل کر رہے ہیں تو آپ خود ایک ریاست کو کمزور کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں پارلیمنٹ میں اندر ججزوں کی تظلیل کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کام لڑنا نہیں ہے وہ دیکھیں سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا اور قانون کی عمل درامت کرانا یہ ان کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جھگڑے کرے تو یہ کہنا کہ ان کے علم سے لڑائیے نہیں قبروں میں اب آگے دیکھئے کامیابیہ کا راز کیا حکومت کا الیکشن سے فرار پنجاب میں الیکشن کی تیاریاں غیر یقینی کا شکار سپریم کورٹ کے 14 مائی کو انتخابات کے حکم پر عمل درامت کا انتظار الیکشن کمیشن کے پانچ اپریل کے شیڈیول کے تحت آج انتخاب سے دس پردار ہونے کا آخری دن آج ہی امیدواروں کی حتمی فیرز جاری کی جائے گی 20 اپریل کو امیدواروں کو نشانات الارٹ کرنا ہے اگر ہم ایک ڈیزل کے پرمیٹ پر بگ جائیں تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے عمران خان کا کارکنوں کے نام توٹو پیغام افتار تلیس خطاب میں کہا کہ جو سچا اماندار اور کردار کے لیے اسے اچھا ہوگا وہ جس دین سے بھی ہوگا لوگ اس کی عزت کریں گے قبطان نے قوم کی تباہی اور کامیابی کا راز بھی بتا دیا بولے کہ ہماری قوم کیوں پیچھے رہ گئی ہے بکاری بن گئی ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور خود سے پوچھنا چاہیے میں کروں دین کی باتیں اور اپنا ضمیر ایک ڈیزل کے پرمیٹ پر بیچ دوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے جس کا کردار سادق اور امین کے اوپر ہوگا سچا اور اماندار جو بھی اس کی اس کا دین ہو جو بھی ہو اس معاشرے میں اس کی عزت ہوگی ہم آج کیوں ہماری قوم اتن نیچے دنیا میں پیچھے رہ گئی ہے بکاری بن گئے ہم عزت نہیں ہماری اس نے جو ہمیں کہ جس راستے پر چلو ہم اس راستے سے بہت دور چلے گئے ہیں یہ آپ کو پتا چلے گا یہ وجہ ہے کہ آج ہماری ملک ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے مال جو آپ کے ہیں وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر کوشش کریں گے ان کے راستے پر ان کی سنت پر چلنے کی تو آپ کی خود ہی معاشرے میں عزت اوپر جانی شروع ہو جائے گی جب آپ دنیا میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں کوئی بڑی خواب ہوتی ہے جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں اترے بڑے وقت آتے ہیں اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کو سنبھالنا جانتا ہے کہ کیسے مشکل وقت میں میں نے کیسے نکل لیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکمران خلط روایت ڈال رہے ہیں توہین عدالت پر گلانی نے نہ اہل بھکتی اب شہباز شریف بھکتیں گے سربرا تحریک انصاف عمران خان کے سابق وزیرالہ پنچا پر وزیرالہی کے موقعات میں گبتگو کہا نگرہ وزیرالہ کے خلاف عدالت میں درخواستائر کر رہے ہیں پر وزیرالہی بولے نہ اہل حکمرانوں کو اپنے ہر خیر آئینی اختیاب کا جواب دینا ہوگا تحریک انصاف سے مذاکرات کے معاملے پر حکمران اتحاد من اختلافہ جی ایو آئی سمیت بعض اتحاد پیچھے آئی کی جی ایو آئی کو پی ٹی آئی سے غیر مشروط مذاکرات کی حد تک رازے کر لیا گیا ہے بلاول پٹو نے کہا گیا ہے کہ باتشریت کے دروازے بند کر لینا اصولوں پر کے خلاف ہے پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کو پی ٹی آئی سے مذاکرات پر سولو فلائٹ لا لینے کی اقیم دہانی چھوٹی جماعتوں نے بھی مذاکرات کے حوالے سے بلاول پٹو کے مواقف کی حمایت کی ہے ملک میں افراد افری اور زہریلی پولرائزیشن ہے ادار تقسیم ہے آئینی سیاسی موشی بہران موں کھولے کھڑے ہیں امیر جماعت اسلامی سراجل حقنہ ملک کو خوفناک صورتحال سے آگا کر دیا ٹوئٹ میں مسائل کا حل بھی بتا دیا کہا کہ ان مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے انتقابات پر متفق ہونا ہے جماعت اسلامی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے آئندہ انتقابات میں عدالت و الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ غیر جاندار ہو جائیں اس صورت میں نتائج سب کے لیے قابلے قبول ہوں گے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کا فیصلہ ہو گا یا نہیں پانچ بار ملتوی ہونے کے بعد ایک بار پھر اسلامی کا اجراس آج دو پہر دو بچے بلالیا گیا کون کس کو ووٹ دے گا میمبران کی منڈی لگ گئی ہے ہوسٹریڈنگ روچ پر ہے پیچے آئی کا فورڈ بلوک اچانک سب کی توجہ کا مرکز بن گیا پیچے آئی اور فورڈ بلوک امام اللہ سیپ آگئے مران خان نے صدر بریسٹر سلطان محمود کے امیدوار چوہدی رشید کی حمایت کر دی نون لیگ کو کھڑے لائن لگا دیا گیا فیصلے سے نون لیگ ناراض ہو گئی بول کے مخوی مارکٹنگ ہے ڈاکا شرام کے ایک وقت وہ آٹھ روز گزر گئے حکومتی دارے اور پولیس سراخ لگانے میں تحال ناکام بازیابی کے لئے سپریم کورٹ میں جل سمان کی در خاص دائے سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے بیورو چیف اسلام آباد سے دیکھ جان نے کہا کہ ذاتی مفادات کے لئے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا حوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لئے فریاد آکاش رام کے اغبا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغبا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے